موسیقی جن کے پورن بھاگ کبیرہ سادو درسن کا صاحب آویاد وہ ہے سمیں لیکھے میں باقی کا سمیں برباد اب آتما سادو سنت کو دیکھ کر بڑی خوص ہوتی ہے کہ بھگوان ان سنتوں کے روپ میں آتا ہے وہ لڑکی بیٹھ گی پرماتما کے طرف دیکھ کر ایک دم آسکت ایسی ہوگی کھچاوسا بنا کہ تو ماتما ہے کوئی تو اس سے پرسند کیا کہ آپ کون ہو کہاں سے آئے ہو تو پرماتما نے کہا بیٹی میں اللہ اکبر ہوں اب لڑکی نے سوچا اللہ اکبر ہے اور آپ سچمچ ہاں میں بیٹی میں خود خدا ہوں تو کہنے لگے آپ یہاں کس لیے آئے ہو کہ میں آپ کے لیے آیا ہوں بیٹی آپ سادنہ غلط کر رہے ہو آپ ست سادنہ کیجئے آپ جو مسلمان دھرم کے اندر سادنائیں کرتے ہو یہ سادنہ پاپ کی ہے ماں کھاتے ہو تم عید بکرید بناتے ہو یہ سادنہ اچھی نہیں ہے وہ کہنے لے جی ہم نماز کرتے ہیں نماز تو اچھی بات ہے وہ تو پرارشنہ ہے پربو کی لیکن کرتی کس کی ہو اب کسی کی اپنی کیسن لکھ کر چل پڑے نام اگلے کا لکھا نہیں تو کس کو دینی ہے کسی ڈی سی کو دینی ہے یا کمیشنر کو دینی ہے نام کی طرح لکھا نہیں صاحب لکھ دیا اوپر اللہ کہو صاحب کہو تو کون سنے گا تری اپنی کیسن یا نماز تم کرتے بھی ہو تو تو کس کے نام بھیج رہے ہو یہ کہ وہ تو بے چون اللہ ہے بے چون فر تمہیں کیا مدد کرے گا وہ بے چون ہے وہ نراکار ہے تو تو لڑکی وہ تو مالک کی سامنے اس اجنا کا کہاں ٹھکانہ ہے لڑکی بہت پرباہویت ہوئی کہا بیٹا تو میں سکھ جنہا ہوگے بڑکتیانے اب پچھلے جنہ میں منوس تھے تو اب منوس ہوگے اگلے جنہ میں بکتی ٹھیک نہ ہوئی تو پسو بن جاؤ گے یا منوس بھی بن گے تو بیٹی بہت پرباہویت ہوئی اور اس نے کہا بگوان پھر کیا کروں کہ بیٹی اپدیش لے میرے سے اور بھگتی کر ڈٹکے ہم نے بھجن کیا کرے کہنے لگے جی یہ سادنہ ہے جو مسلمان دھرم کی ہے کہ یہ نہ کرنا بالکل بھی جیسے میں کہوں ایسے نماز یہ کر دو میں آپ کو بتا رہا ہوں بھگتی کرتے رہنا اور یہ ماس مٹی نہیں کھانا جو بولے جی وہ کمپلسری کر دیتے ہیں نماز بھی کرنی ہوتی ہے کہ نماز بھی کر لینا لیکن ٹیک کا متھا اپنا یوں منتر کرتی رہی ہے بس ہوگئے نماز بلا جی ٹھیک ہے تو اس لڑکی نے اپدیش لے لیا مالک اپدیش دے کر چلے گئے اتنی پریریت ہوگی گیان سے اس نے فینسلہ کر لیا کہ میں بیوہا نہیں کراؤں گی اور اپنا موکس کراؤں گی اب اسی دوران گھر والوں نے کیا کیا اب لڑکی ہوا ہوگی بس کی صدی تیاری کرو لڑکی نے گھر والوں سے کہا جیا کہ میں بیوہا نہیں کروں گی اور مسلمان درم میں ایک بھی شیستہ ہے کہ لڑکی کو بٹھا جیں گے پہلے اور لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی تجھے یہ بیوہا منظور ہے اگر وہ سبھی کرتی دے دیتی ہے تب بیوہا ہوگا نئے تا نہیں ہوگا اب وہ لڑکی نے منع کر دیا گھر والے بھی سمنجز میں پڑھ گیا بھی نکا ہوئی نہیں سکتا کسی صورت میں بھی ماتپیتہ چنتیت ہوئے بہت سمجھائے بیٹی ماری عزت کا سوال ہے اور نیو ہے ایسے ہیں سو کچھ کاغو بلی میں نہیں سادھی کرانی اب گھنہ چنتیت ہو گیا ماتپیتہ کا انچھوٹ گیا لوگ لاج کے کارن تو لڑکی کو اپنے آپ کو پریڑنا ہوئی سوچا اس نے کہ چلو دیکھی جائے گی ماں باپ کہتے ہیں بیوہا کر لیتی ہوں لیکن آگے جا کے اپنے پتی سے میں ساپ کہہ دوں گی میں سنتانو اتھپتی نہیں کروں گی یہ ڈیٹریمنیشن کر کے اس نے سوکرتی دے دی بیوہا ہو گیا ایک بہت اچھے نیک وکتی تھے اچھا ادھکاری تھا افسر تھا اس سے اس بیٹی کا بیا ہو گیا مسلمان کہے تو وہاں جاتے اس نے اپنے پتی سے کہہ دیا جی بات سنو میری میں نے ایک پرتیگیا کرکھی ہے اپنے گرو جی کی قسم کھا کے میں سنتانو اتھپتی نہیں کروں گی میں گرست کرم نہیں کروں گی اور یدی آپ میرے ساتھ زبردستی کرو گے تو میں آتے ماتیا کر لوں گی یہ میرا فائنل فیصلہ ہے تب وہ سوچ گیا بھی یہ بات کیا بنی کہہ لگا بات بتا پھر آپ نے نکاح سویکار کیوں کیا تھا بنا کر دیتے کوئی آپ پر پریسر تھوڑا ہی تھا اس نے بتا دیا کہ ایسے ایسے میرے ماتا پیتا لوک لاج کے کارن بہت پریسان ہو گئے تھے اور میں نے اس لئے لکا منظور کر لیا کہ یہ تو سانت رہے آگے میں آپ سے ارز کر لوں گی یہ سوچ کر آئے تھی وہ آپ کی مرضی میری ارضی منظور کرو یا نہ کرو تو بودیمان سمجھدار دیالو وقتی تھا وہ مسلمان اس نے ایک سوچا بھی میں کیوں اس کے بعد آ کروں بگوان کی پہلے ڈرنے والے ہوتے تھے پرماتما سے کہ بھی کیوں میں اس کے ٹانگڑا ہوں اس کی وقتی جب اس کی اتنی روچی ہے کہا ٹھیک عربیہ جیسے آپ کے ماتا پتا کو لوک لاج سے ڈر تھا تو ہمارا بھی یہ سماج ہے آپ رہو گی میری پتنی کے روپ میں سنسار کی درشتی میں اور میرے لئے ہوگی میری بہن کے طلح تیرے الگ سے مکان بنا دوں گا اس میں اپنی وقتی کرنا لیکن گھر سے بار نہیں جان دوں گا ہماری بھی عیجت ہے کہ دیتوں کہ میں وہاں جاؤں گی پھلان کروں گی کہیں اور نہیں جانے دوں گا کسی سنت وقت کے پاس اگ جو آپ کیا کیا اب اس لڑکی نے چار ورستوں سادنا وہ کی جو پرماتما نے بتا رہا کی تھی پھر وہاں آنے لگے جو الگ سے اس کا کمرہ بنا دیا اس مسلمان وقت نے اپنی دوسرا بیعہ کروا لیا مسلمانوں میں کئی کئی سادیاں ہو جاتی ہیں تو وہاں آسپڑوس کی اور بھی بھگتنی جو مسلمان ورگ کی تھی درب کی وہ آنے لگے وہ کہنے لگی بتا تو کچھ بھی نہ کرتی یا کوئی بات ہوئی یعنی کچھ دن میں وہ پرماتما والا گیا نٹ گیا وہ لوک وید پھر سما گیا اس بیٹی میں اور وہ ہی مسلمان دھرمالی کریائیں اس نے سرو کر دی کالکا تو یہ جال ہے کسوطہ اب وہ کرتی رہی اپنی سادنہ وہ پچاس ورس کی ہوگی پچاس ورس کی آئیوں جب ہوگی تو اس نے اپنے پتی سے کہا کہ آپ کی آگیا ہو تو میں مکہ جانا چاہتی ہوں حج کرنے کے لئے اور حج کرنا کمپلسری ہوتا مسلمان دھرم میں وہ یہ مانتے ہیں جس نے حج کر لی وہ سرگ کا واسی ہو جاتا ہے اس کو لاب ہوتا ہے تو سبھی بڑھے بزرگوں کو حج عوصے کرواتے ہیں اس کے پتی نے سوچا کہ میں نے دیکھ لیا اس کو تیس پہ تیس ورس ہو گئے میں نے کوئی بھی ایسا اس کا آچرن نہیں دیکھا اس لئے اس نے اس کو allowed کر دیا کہ آپ جا سکتے ہو اور کہو تو میں آپ کے لئے کوئی اوٹ کی ویسطہ کر دوں سواری کی رابیہ نے کہا نہیں میں پیدل جاؤں گی جیسا ہماری سوچ ہے کہ پیدل جانے تک انہلاب ہوگا اب وہ چل پڑی کیونکہ کافی ویکتی جاتے تھے پیدل جاتے تھے لارا لگ جاتا تھا لائن لگ جاتی تھی تو وہ لڑکی بھی چل پڑی اب وہ جا رہی تھی چلتے چلتے رشتے میں ریگستان میں ایک کوئی تھا کوئی کے پاس ایک کتیا پیسی تھی بہت پیسی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے نوزات بچے تھے دور ایک سائیڈ میں رکھے ہوئے تھے بیٹھے تھے آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی ان کی اور وہ بہت پیسی تھی اور کبھی تو رابیہ کے چرنوں کی طرف آ رہی ہے پھر بھاگ کر کوئے میں جھاک رہی ہے اب رابیہ اس کی باسہ سمجھ گی کہ اس کو پیاس لگی ہے کوئے پر دیکھا تو وہاں کوئی بالٹی نہیں کوئی رسہ نہیں آس پاس کوئی گاؤں نہیں کوئی اور وقتی آس پاس نظر نہیں آ رہا جہاں سے کوئی سادن مانگ لاؤں اب اس لڑکی نے آو دیکھا نا تاو دیکھا اپنے بالپاڑے لمبے لمبے باڑ تھے وہ بالپاڑے نے ایک کے گاڑ پھٹا پھٹ سارے بالپاڑے ریکرسی بنائی یہ ہے مسلمان یہ مانس کھاو یہ مسلمان نہیں ہے وہ لڑکی تھی مسلمان کہتے دیا بنا درویش کسائی جس کے دیا نہیں وہ بھگت کیسا لمبی لمبی اپنے باڑھاتے ہیں بہت نیچے دل ہوتے تھے اور اپنے بستر نکال کر پہلے موٹے بوٹے خدر کے کپڑے ہوتے تھے وہ کپڑے نکال کر اس کا باندھ کر اور پانی میں بھی گوئے ایک مٹکا پڑا تھا ٹوٹا ہوا گڑا آدھائیسہ اس کو نچوڑا اس میں ڈال دیر کوتیاں ٹوٹ کپڑگی ساتھ کی ساتھ پی جاوے تو کوتیاں کو پانی سے تھکایا اور اپنا جو لوان ہوگی تھی وہ کپڑے ایسے اپنے کپڑوں سے پہنچ کے ان کو دھو دھاکے سوکا دھاڑ جوڑکے سے اور پین لیے اور پین کے چلنے کی تیاری کی تھی مکہ میں کہتے وہ مکہ والی بیلڈنگ ایجی ٹیز اوٹھ کے اور وہاں آکھڑی ہوئی اس کوئے کے ساتھ میں جیسے پلیٹ فارم پیر ریل گاڑی لگ جاتی ہے اس نے دیکھا مکہ مکہ پہنچ گی میں سپنا سا ہوگا ایک دم دوڑ کے اس میں چڑھی جلتے ہی وہ وہاں سے اٹھا اور اس میں سہارے یاتری اس کے مجید نے جا رہے تھے مات تھا موتھا ٹھیکے دے وہ سہارے اس کے اندر اور وہاں مکہ ہے نیستان پر وہاں سہارے دیکھیں کیت گیا وہ ہمارا مکہ تو پھر کچھ دیر کے بعد وہ ویمان کی طرح واپس جا کے وہیں ستھا پیت ہو گیا اب اس کارن سے پورے مسلمان دھرم میں اس اکسے دھرم یہ ہو گیا بھگتی اترابیہ کیسی بھگتی اترابیہ جیسی مکہ بھی وہاں بلالیا رابیہ نے پکہ اس کے لئے وہاں پہنچ گیا اپنا اتما یہ سمجھنا کہ جیسی داست آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے جو بھی ہمیں سکھ ہوتا تھا یا کوئی گرمہ ایسی آجھی گھٹنا ہوتی تھی تو ہم یہ سوچا کرتے تھے جو سادنائے ہم کر رہے ہیں ایسی سے ہوا ہمارا اور یہ تھے پچھلے پن ان پنوں سے اس کے اندر دیا ہوئی دیا سے اس میں اتنی ہمت آئی کہ بال پاڑ دوں پاڑ گے دیکھاؤ چار بال آپ پتا لگ جا تو پچھلے سنسکار سے اس نے پربل کیا کرے کر آوے سان یا من میں لائر اٹھا داد دوسرے درجیب کے آ بھگل ہو جا اس کے بعد وہ تو ادھر تو پرسنسا کی پاتر بن گی سب جو کے گنگاؤں میں اگلا جنم اس کا ایک بنسوری نام کی لڑکی کا ہوا بنسوری نام کی لڑکی کا اور اس نے پھر اتنے راگ روگ گائے یعنی وہ ڈانس ڈونس کرنے والی جو ہی ہوتی نا لڑکیاں اس کا جنم ہو گیا لیکن آستھا بھگوان کی پھر بھی تو وہ مکہ میں گئی ہے اور اس نے یہ سنا تھا کہ بھی مکہ میں جس کی مرتو ہو جاتی ہے وہ سیدھی بھسٹ چلی جاتی ہے سورگ میں اب پچھلے سنسکار پرماتما کی بھگتی کر رکھی چیار ورس وہ انگڑائی لے رہے تھے اس میں اتنی ہمت آوے تھی اس لڑکی نے کیا کیا کہ مکہ میں اپنی گردن کاٹ دی موکست چاہیے پچاس پچپن سال کی عمر ہوگی تھی کہ موکست ہی ہے اور مکہ میں کہتے ہیں مر جاتا وہاں کا لوک وید دند کتھا ہے کہ مکہ میں جو مر جاتا سیدھا بھشت جاتا ہے تو اس نے وہیں گردن کاٹ دی اور سب نے نیو ہو گیا بھئی بانسوری تو گئی سورگ میں بانسوری شید دی گئی سورگ میں کیونکہ میں اس نے اپنی قربانی دے دی تو مسلمان اس کو کہتے جو اپنی قربانی دے بکریاں کے بھل کاٹ وہ قربانی ہے وقتہ قربانی لے رہے ہو تم تم تر پھون پی رہے ہو دوسروں کا ایسے ہی ہندو لوگ کرتے ہیں بکریاں چڑھاتے ہیں ماتا کے ماتا وہ بکرے کھاوگی کازو کھاوگی کسمس کھاوگی تو دلے بھی کھاوگی اس گند نیکون کھاوے آپ پہ کھاوے آپ پہ کھاوے ماتا کے شرلاوے ماتا کے ماتا